بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے نگران وزیر خزانہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہے کہتی ہیں بجلی پر جو ٹیکس لگے ان کی پارلیمنٹس میں منظوری دی غزشتہ منتخب حکومت نے آئیم ایف سے ایڈجسمنٹ کا معاہدہ کیا عوام کی تکالیف کا احساس ہے لیکن ہمیں اسے دیکھنا ہوگا دہائیوں سے بنی پالیسی ہم کیسے بدل سکتے ہیں آئیم ایف کی شرائط پر عمل درامت کرنے سے ہی امداد ملے گی اگلی منتخب حکومت کو آئی پی پیز سے دوبارہ مذاکرات کرنا ہوں گے ڈاکٹر شمشاد اختر نے درامدات پر انحصار اور غیر یقینی کی سیاسی صورتحال کو ملکی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا کہتی ہیں ڈالر کا انفلو کم اور آؤٹ فلو زیادہ ہونے سے روپے پر دباؤ ہے میں تو سوچتی ہوں کہ میں نے یہ اہدہ کیوں قبول کیا اگر آئیم ایف پروگرام پر عمل درامت نہیں کرتے تو ڈالر انفلو رک جائے گا ملکی معیشت کی بحالی کے لیے آئیم ایف کے علاوہ اقتماد کی ضرورت ہے پاکستان کی ستر فیصر ٹیکس آمدن قرضیں اتارنے پر خرچ ہو رہی ہے بجلی کے بلوں میں کیسے اور کتنا ریلیف دیا جائے آئی ایم ایف نے حکومت سے تحریری پلین مانگ لیا نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا آئی ایم ایف کی نمائندہ اسٹر پریس سے رابطہ بجلی کے بلوں میں ریلیف سے متعلق بات چیت بلوں میں اضافے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا ریلیف کے لیے تجاویز بھی پیش کی گئی عالمی مالیاتی دارے نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے پاکستان کے موقف پر بریفنگ مانگ لی پاکستان کی جانب سے آج ہی تحریری پلین بھیجے جانے کا امکان آئی ایم ایف بجلی کے بلوں سے متعلق تحریری منصوبہ دیکھنے کے بعد جواب دے گا آئی ایم ایف کا نگران وزیر خزانہ اور چیرمن ایف بی آر کے ساتھ ورچول مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا چٹا دن آ گیا عوام کا غصہ کم نہ ہوا شہر شہر احتجاج مظاہرے نے بجلی کے بل سے جلا دیئے حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی بجلی کے اضافی بل واپس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا فیصل آباد میں جگہ جگہ احتجاج فیسکو کے خلاف نارے بازی گجنہ والا میں شہری سڑکوں پر نکل آئے بجلی کے بل جمع نہ کرانے کا اعلان چشتیاں میں تاجروں وکلا اور سیول سوسائیٹی کی ریلی کروڑ پکا میں غریب ریڑی بان نے بل ادا کرنے کے لیے ریڑی ہی بیچ دی سرگودہ اور اکارہ میں تاجروں کا پارہ ہائی مظاہری نے سرگودہ روڈ کو بلوک کر دیا بہاول لگر میں تاجروں اور شہریوں کا مظاہرہ ملتان اور رینالہ خرد میں بھی مظاہرے کوئیٹا میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے نارے بازی کی پشاور میں بھی بھاری برکم بلوں کے خلاف آگ بگولا ہو گئے الیکشن ایکٹ میں ترمیم نے صدر کے ہاتھ بان دیئے انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے وزارت قانون نے صدر کو چیف الیکشن کمیشنر کے خط پر قانونی رائے دے دی وزارت قانون نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس جلا گیا پارلیمنٹ کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ صدر نہیں دے سکتے صدر عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر کی ملاقات سے انکار کے بعد وزارت قانون سے رائے مانگی تھی عام انتخابات کی مشاورت کے لیے صدر نے ٹیف الیکشنر کمیشنر کو بلایا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا امید ہے پاکستان اپنے انتخابات آئین میں دیئے گئے وقت کے مطابق کرائے گا انتخابات صاف اور شفاف اور قانون کے مطابق ہوں گے امید کی صفیحی ڈانلڈ بلوم کہتے ہیں امید ہے پاکستانی عوام انتخابات کے ذریعے اپنے آئیندہ کی قیادت منتخب کرے گی نگران وزیر خارجہ جلید لعباس جلانی کہتے ہیں الیکشن کرانا نگران حکومت کا نہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا انتخابات آئین میں دی گئی مدت کے اندر ہی ہوں گے ہم غیر سیاسی سیٹ اپ ہیں پیاست میں مداخلت نہیں کریں گے ہم عالمی سطح پر سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے چیرمن تحریک انصاف کو ریلیف نہ مل سکا سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی خصوصی عدالت کے جد ابو الحسنات زلکرنین نے اٹک جیل میں سمات کی ایف آئی اے حکام اور چیرمن تحریک انصاف کے وکیل پیش ہوئے سیکیورٹی خدشات کے باعث وزارت قانون نے کیس جیل میں لگانے کی اجازت دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں کل اپیل منظور کر کے رہائی کا حکم دیا تھا چیرمن تحریک انصاف کی سائفر کیس میں زمانت کی درخواست خصوصی عدالت میں دائر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے دو ستمبر تک جواب جمع کرانے کا حکم زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست پر دلائل طلب سائفر کیس کی سمات اٹک جیل میں کرنے کا معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج تحریک انصاف کے وقلہ کی سائفر کیس کی سمات اٹک جیل میں نیب قانون سے کس کس نے فائدہ اٹھایا کتنے مقدمات واپس ہوئے سپریم کورٹ نے فہرس نے طلب کر لی چیف جسٹس نے ریمارکس دیا نیب قانون کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ قتم ہونا چاہیے نیب تر امیم کیس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں نیب تر امیم میں ایسا کیا بھرا تھا جس نے عدالت کے دروازے کھولے نیب قانون میں کئی اچھی چیزیں بھی ہیں نیب قانون کی وجہ سے کئی لوگوں نے بغیر جرم جیلیں کاٹی چیف جسٹس نے دوران سمان مزید کہا پارلیمنٹ میں قانون سازی سے چیف جسٹس اور پاکستان کو ربر سٹیم بنا دیا گیا اگست میں پارلیمنٹ قانون سازی کے لیے بہت متحرک رہی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا نیب تر امیم کو کسی شہری نے چیلنج نہیں کیا شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہونے کے سوال کا آج تک جواب نہیں دیا گیا ہم اس ترخواست پر کیوں اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں عدالت سے ایسے شخص نے رجوع کیا جو خود پارلیمنٹ سے بھاگا ہوا تھا کیف جسٹس اور پاکستان نے اٹرنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے گوڈ سو سی یو سے سمات کا آغاز کیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا ٹلہ فیلڈ وائرنگ رینج کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے فیلڈ فائر اور جنگی مشکوں کا جائزہ لیا آرمی چیف کو مشک کے لیے تیش حدہ تربیتی مقاصد بارے بریف کیا گیا مشک کا مقصد مشکل محول میں آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا تھا آرمی چیف نے مشکوں میں فضائیہ آرمی ایوییشن اور زمینی دستوں کی ہمہہنگی کو سراحہ پوجیوں کی جنگی مہارت اور جارہانہ جذبے کی تعریف آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر لیفٹینر جنرل سید آمیر رضا نے استقبال کیا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا اندامہ دورہ پاکستان کا امکان سفارتی ذرائق مطاوق شہزادہ محمد بن سلمان سپٹیمبر کے وسط میں پاکستان کے مختصی دورے پر آئیں گے ممکنہ دورہ کچھ گھنٹوں کا ہوگا شہزادہ محمد بن سلمان جی ٹوینٹی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت جائیں گے بھارت جاتے ہوئے محمد بن سلمان چند گھنٹے پاکستان میں قیام کریں گے سعودی ولی اہد اسلام آباد میں اہم ترین ملاقاتیں بھی کریں گے پاکستان میں پندرہ سال بعد کرکٹ کا بڑا عالمی میلہ سچ گیا شاہینوں کا اشیقت میں فاتحانہ آغاز نیپال کو دو سو ارتس رنس سے شکست دے دی میگا ایونٹ کے افتتاح مارکے میں پاکستانی ویڈرس نے کھل کر لادھی چارچ کیا نیپال کے لیے سکور بورٹ پر تین سو تین تالیس رنس کا حدف سجایا کپتان بابر آزم کی آؤ کلاس ایک سو اکی آون رنس ون دی کریر کی انیس سوی سنٹری بنائی افتخار احمد نے بھی کریر کی پہلی سنٹری جڑ دی پہاڑ جیسے حدف کے تاقب میں مہمان ٹیم پاکستانی پیسرز کے سامنے بے بس نظر آئی پوری ٹیم ایک سو چار رنس بنا کر پویلین لوٹ گئی شاداب خان چار شاہین شاہ فیدی اور حارس روف کے دو دو شکار نصیم شاہ نے ایک ہلاڑی کو چلتا کیا کراچی سے بڑی گرفتاری تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ سندھ ہائی کوٹ کے باہر سے گرفتار حلیم عادل شیخ تین ماہ بعد آج صبح زمانت کے لیے عدالت آئے تھے گرفتاری سے پہلے حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے پاس تمام کیسز میں زمانتیں موجود ہیں پولیس غیر قانونی طور پر گرفتار کرنا چاہتی ہے سائفر گمشدگی کے اس میں شاہ محمود قریشی جوڈیشل ریمانٹ پر جیل منتقل ایف آئی اے نے شاہ محمود کے مزید جسمانی ریمانٹ کے استعداہ کی خصوصی عدالت نے استعداہ مسترد کر دی جج ابو حسناد دلکرنین نے استفدار کیا کہ تفتیش کے پراغرس کے باری میں بتائیں دو دن میں کیا تفتیش کی مابر آوان نے شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت دار کر دی عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ستمبر کو دلائل طلب کر لیے شاہ محمود قریشی کے وقلہ کو جیل میں ملاقات کی اجازت بھی دے دی عدالت میں ایمان مزاری کو کہا تھا کہ اپنی والدہ کی زبان کنٹرول کریں ایمان مزاری نے یقین لہانی کرائے پھر اپنی زبان خود کنٹرول نہیں کی اسلام آباد ہائی کوٹ کے ریمارس مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے کیس میں وکیل نے مواقف اختیار کیا کہ دو مقدمات میں تیہائی کے بعد تیسرے میں پھر گرفتار کر لیا گیا ایمان مزاری کسی اور مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب نے ریمارس دیئے کہ ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں دو ہزار تئیس آئین اور عدلیہ پر عمل درامت کے لحاظ سے ایک تاریخ ترین سال ہے عدالت نے سیکریٹری داخلہ سے ریپورٹ طلب کر لی ایمان مزاری کو گرفتار کر کے اسلام آباد سے باہر لے جانے سے روک دیا سماعت کل تک کل تبی مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے ستائے عوام پر پیٹرول بوم گرانے کی تیاری یکم ستمبر سے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں پندرہ روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں نو اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چودہ روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز اوگرہ نے سمری وزارت خزانہ کو بھیج دی پیٹرولیم اصنوات کی نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن وزیر آزم سے منظوری کے بعد جاری کیا جائے گا ادھر بجلی کی قیمت بڑھانے سے متعلق نیپرا میں سماعت مکمل نیپرا حکام کہتے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے فیصلہ نہیں کر سکتے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ آداد و شمار کا جائزہ لے کر کریں گے لادلے کی خاطر نواز شریف کو ناہل نہ کیا جاتا تو آج مہنگائی نہیں پاکستان میں خوشحالی ہوتی مہنگائی بے روزداری اور غربت سے حوان کی آنکھوں میں آنسو لانے والے مجرمان کو کتہرے میں کھڑا کرنا ہوگا پاکستان سے غربت اور مہنگائی کے اندھیرے اسی طرح ختم کریں گے جس طرح لوٹ شیڈنگ ختم کی تھی موسلم ریگ نون کی سینہ نائب صدر مریم نواز کی پاتھی تہنماوں سے گفتگو جیرمن پی ٹی آئی کو اٹر جیل میں دیسی گھی سے تیار کھانے نہیں ملتے پہلے ساتھ دن دال روٹی دی گئی پھر کبھی کبھی چکن کے نام پر شوربہ دیا جاتا ہے جیل کا کمرہ تنگ ہے باہر سے ہوا بھی نہیں آتی جیرمن پی ٹی آئی کو ملنے والی سہولتوں کی ریپورٹ پر وکیل کا رتیہ من حکومت کی جانب سے سابق وزیر آزم کو جیل میں مطن دیسی مرخ اور دیسی گھی دینے کی ریپورٹ جمع کر آئے گئی کی موسیقی عام انتخابات فروری میں ہوں گے الیکشن کمیشن حکام کی اے این پی کے وفت کو یقین دہانی چیف الیکشن کمیشنر سے اے این پی کے وفت کی ملاقات عام انتخابات کی شیڈیول اور طریقہ اقار پر تبادلہ خیال میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں افتخار حسین نے کہا ہم نے کیپی میں دہشتگردی کے حوالے سے بات کی صوبے میں فری اینڈ فیر انتخابات ہونے چاہیے تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیل ملنی چاہیے ہم نے مردم شماری کے حوالے سے بھی بات کی ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہلکا بندیوں کا وقت کم کر سکتے ہیں پشاور کی آبادی کم کیے جانے پر بھی ہم نے تحفظات کا اظہار کیا دریائے سطلج کی تباہ کاریاں جاری احمد پر شرکیہ میں ہر طرف تباہی مزید پانچ حفاظتی بند ٹوٹ گئے پانی ستر سے زائد دہات میں داخل سامان اور جانور پانی میں بہ گئے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں ہزاروں لوگ سیلابی پانی میں فس گئے انتظامیاں نہ پہنچ پائے لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی جاری ادھر بہاول نگر میں فلڈ ریلیف کیمپ میں بچے کی پیدائش بچے کا نام سیلاب خان رکھ دیا گیا بگران وزیراعظم کا تمام خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک بہریہ کی تیاریوں پر اعتماد کا اظہار انوارالحق کاکڑ کی کراچی میں پاک بہریہ کی وار گیمز شمشیر بہر میں بطول مہمان خصوصی شرکت وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی اور سمندری دفاع کے لیے آپریشنل منصوبوں کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرے گا